ہلو دوستو سب سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل گولڈن بلیچ پر آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اپریل ماں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈہلیا کے بیجوں کا کلیکشن کیسے کریں تاکہ بھاوش کے لیے یعنی نیکسٹ ایر کے لیے ہم ان کو کیسے سرکچت رکھ پائیں آئیے دیکھتے ہیں ڈہلیا خوبصورت پین ہے جو سردیوں بھار اچھے پھولوں کے لیے جانا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ سیزن جو ہے وہ تھوڑا سوکھا ہو چکا ہے ہوایں جو ہے وہ پسچھم سے چل کر انہیں سکھا رہی ہیں لگاتا تو ہم ایسے معاملوں میں اگر ان کا بیجوں کا کلیکشن کر لیتے ہیں تو ہمیں اگلے سال ان کو خریدنا نہیں پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ سب پینڈ پر لگاتار بیج جو ہے وہ بننا چالو ہو چکے ہیں ہیں کچھ پھول بھی ہیں لیکن کچھ بیٹ جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں سوک بھی چکے ہیں تو میں انہی کو جو ہے کلیک کرنا بتاؤں گا آپ کو کی کیسے کلیک کریں ان کو یہ جو ہے ایک دم سوکھا سا دکھ رہا ہے اس کو ہم پہلے توڑ کے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے توڑ لیتے ہیں یہ لگاتار سوکھی ہوگے دکھ رہا ہے نا یہ ساری توڑ لیں گے اس میں اور اس کو کلیکشن کے لیے سب سے پہلے ہم نے دبا لے رکھا ہے اس میں پلاسٹک کا کوئی بھی ایسے ٹائپ کا اس میں آپ توڑ کر ڈالتے جائیں اور جب کافی ماترہ میں آپ کے پاس یہ کلیکٹ ہو جائیں تو ان کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیجئے تاکہ اس کے اندر کی جو اتیرکت نمی ہے وہ ختم ہو جائیں دھوپ کے سیدھے سمکت میں رکھے گا تاکہ اتیرکت نمی ختم ہو جائے اب جب میں دکھاؤں گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ بیچ جو ہے وہ کلیکٹ کر کے ان کو سوکھ اسے ایک دم سکھا کر رکھ رکھا ہے یہ دیکھئے یہ دہلیا کے دم سوکھے ہوئے بیچ ہیں جو نیکس ٹیئر کے لیے ہمارے کام کے ہیں اب اس میں سے جو ہے جو سوکھے سے زیادہ مطلب جو بالکل ہلکے ہوتے ہیں انہیں نکال دیجئے کیونکہ وہ نیکس ٹیئر بنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اس میں اور جو ہیلدی ہیں اس کو ہی رکھئے گا اور اس اس طریقے کا ایک پلاسٹک کا ایک شیشی لے لی گیا اس میں جس میں مکس دہلیا میں نے لکھ رکھا ہے اب یہ کلیکشن کے لیے میں جیسا ہے اس میں بیج رکھ لوں گا اور یہ دھیان رکھئے گا کہ ہمیشہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ بیج خراب نہ ہونے پائے ہم اس کو پوری طریقے سے بھر کے اور اگلے سال کے لیے سرکچت کر لیں گے اور مہنگے بیجوں کو خریدنے سے بچیں گے لیکن دھیان رکھئے گا ہمیشہ بیج جو ہے وہ آپ کے ہلدی ہونے چاہیے تاکہ آپ اکلے بارش جو ہے آپ جب برسات کے بعد ان کو زمین میں ڈالیں یا ان کو انکرت کرنے کے لیے ڈالیں تو آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ نہیں جمیں اس طریقے سے بھر کے اور پوری طریقے سے ایر ٹائٹ ڈھککن ہم اس کو ہم کور کر کے یہ اس طریقے سے کر کے اپنے جس اس طور میں ہم پھولوں کے بیجوں کو رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں گے اور دھیان رکھئے گا کہ ان پھولوں کو بارش کے برسات سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بار اچھی دھوپ ضرور دکھا دیں تاکہ یہ ہیلدی بنے رہیں اور کسی طریقے سے خراب نہ ہوں اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو لاسک تک دیکھا ہے وہ سبسکرائب بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور تاکہ بھوش میں میں اچھی ویڈیو بناتا ہوں اور اسے آپ لائک ضرور کریں نمیل نمیل موسیقی 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 موسیقی